بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے پڑھا تھا یونٹ نمبر سیون پیج نمبر فیفٹی ٹو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے سبجیکٹ کیا ہے فرسٹ آف آل سبجیکٹ جو ہے مین ناؤن آف دی سنٹنس ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اب جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو اس سنٹنس میں کوئی نہ کوئی کام بھی لازمی ہو رہا ہوتا ہے یا کیا جا رہا ہوتا ہے کسی اور سے یا آپ سے یا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی نہ کسی طرح تو جو ورب ہے جو ایکشن آف دی سنٹنس ہے ورب is the action آف دی سنٹنس تو اس کو ایگری کرنا چاہیے آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ یعنی کہ اگر ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں کہ علی سکول جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ علی سکول جاتے ہیں ایک علی ہے تو علی سکول جاتا ہے اسی طرح انگلیش میں علی گوز ٹو سکول ہم نے یہاں لکھا ہوا تھا کہ سنگلر کے ساتھ اسوریس آتا ہے پلورل کے ساتھ اسوریس نہیں آتا تو علی گوز ٹو سکول علی گو ٹو سکول نہیں ہوگا اسی طرح سے اور بھی جو چیزیں آپ کو ٹیبل میں پروائیڈ کی گئے ہیں آپ لوگ فرسٹ آف آل تو پہلے اس کو نوٹ ڈاؤن کرلو تاکہ آپ کو ایکسرسائزز سالف کرنے میں بہت آسانی ہوگی اس کے تھو سنگلرز کیا ہیں آپ کے سنگلرز تھے ہی شی اٹ اور باقی ساری سنگل چیزیں سنگل ناؤن جس کے ساتھ ون یا آ مینشنڈ ہو یا آپ کو پڑھ کر پتہ چل رہا ہوں کہ وہ چیز ایک ہے تو اس میں اگر آپ کا سبجیکس سنگل ہے تو آپ یوز کرو گے اس یا اس کانٹینیوز میں اس پرفیکٹ میں ہیز اور پاسٹ انڈیفنیٹ میں وز ور باقی کے ٹینسز جو ہم نے سب کے سب پچھلے سال کیے تھے لاسٹ یر ہم نے گلاس ففت میں لاسٹ ٹرم میں ہی کیے تھے آئی ہوپ وہ بھی آپ کو تھوڑے تھوڑے یاد ہوں گے لیکن اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ آپ کو آتا ہے ایکسیز سالف کرنے میں تو آپ مجھے کسی بھی ٹائم وائس نوٹ یا ورٹس اپ میسج کر سکتے ہیں کوئی بھی کیوریز ریلیونٹ ٹو لیسن کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ کون سے سبجیکٹ کے ساتھ کیوں یہ والا ورب آیا ہے یا کون سا ورب آنا چاہیے کچھ اگزامپلز ہم نے دیکھی تھی کہ جہاں پر پلورل ہوں گے وہاں پر احسر اس جو ہے وہ نہیں آرہا ساتھ لیکن جہاں پر سنگلر تھا وہاں پر احسر اس آرہا ہے ہر ایک ورکر یعنی ایک ورکر کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر اس لئے ایس آیا ہے اس طرح نیکسٹ میں جو ہے چلڑرن پلورل ہے اس لئے لائک کے ساتھ نہیں آیا آفٹر انکاؤنٹبل ناؤنز کی بات ہوئی تھی کچھ انکاؤنٹبل ناؤنز ہیں جن کو ہمیشہ ہی جو ایس سبجیکٹ ورک کے زیادہ نزدیک ہوگا اس کے اقارڈنگ آپ اپنا ورک جو ہے سٹل کریں گے ایس ہمارا ہیلپنگ ورک تھا اس کے زیادہ قریب سسٹر ہیں یا بردر سسٹر ہے اس لئے آیا اگر یہاں پر آیا ہوتا کہ ایدھر سسٹر اور بردر تو پھر آگیا آتا آر موونگ ٹو برڈز نیکس پیج آئے اور یو کے ساتھ ہمیشہ ہی جو پلورل کے ورپ یوز کیا جاتے ہیں آئے کے ساتھ ور آتا ہے آئے اور یو دونوں کے ساتھ آتا ہے آئے کے ساتھ آتا ہے اور یو کے ساتھ آر آر جو کہ پلورل کا ہلپنگ ورپ ہے ایکسرسائز بہت ہی آسان ہے آپ نے سمپلی اس ایکسرسائز میں انڈرلائن کرنا ہے کون سا سبجیک یا اقارڈن ورپ زیادہ اپرابر پریئیٹ ہے سمپلی آپ نے سنٹنسز کو دوبارہ ری رائٹ نہیں کرنا آپ ری رائٹ سنٹنسز ایکسرسائز نمبر ایٹین سبجیک آف سنٹنسز آپ نے سبجیک آف سنٹنسز کی اقارڈن گلی اس کا ورپ جو ہے آپ کو بریکٹ میں دیئے گئے ورپ میں سے پتہ لگانا ہے فائن کرنا ہے اور سمپلی اس کو انڈرلائن کرنا ہے صرف ایک لائن میچے لگانی ہے آپ جو نوٹ نید تو سرکل اور پٹک آن دم اب جو سبجیک ورپ ایگریمن کی دیفنیشن ہے وہ فرس ٹو لائن ہیں اوپر کمپلی سنٹنس کنٹین سبجیک اور ناؤن اور پروناؤن مست اگری ورپ یہ آپ کی دیفنیشن ہوگی اور اگزامپل آپ جو بلوک میں یہ تصویروں کے ساتھ آپ جتنی بھی اگزامپل دی رہے ہیں اس پر سے آپ کوئی بھی دو اگزامپل جو ہیں وہ یاد کر سکتے ہیں you do not need to rewrite definitions اور examples on your notebooks notebooks لکھنے کی کوئی requirement نہیں ہے آپ اس کو books سے appropriately with accurate spellings اور accurate definitions and examples یاد کیجئے آج کے لئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہے نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ